محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر پنجاب پولیس کے شہدہ فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے شہدہ کے لواہیکین اور غازیوں میں میڈل تقسیم گونا پنجاب چوہدری محمد سرور نے میڈل تقسیم کیے پروکار تقریب میں صوبائی وزراء آئی جی پنجاب سمیت پولیس کے آلاف سران کی شکر امریکی کاؤنسل جنرل کولین کی چیف سیکرٹری پنجاب اکبر دورانی سے ملاقات باہمیدل چسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون پر بات چیت ہوئی دونہ ممالک کے مبین تجارتی اور ثقافتی وفوت کے تبادلوں سے تعلق قات کو فروغ ملے گا چیف سیکرٹری ہر اتوار کو صبح دس بجے سے لے کے چھے بجے شام تک گورنر ہاؤس جو ہے عام پبلک کے لیے اوپن ہوگا اور اس میں بہتری کے لیے پہلے جو ہے انسٹنس پہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ آئیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان ہر اتوار صبح دس سے شام چھے بجے تک عوام وزیٹ کر سکیں گے وزیراعظم کی ہدایت پر گورنر ہاؤسیز کو عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے ملک میں طاقتور و کمزور کے فرق کو مٹائیں گے گورنر پنجاب وزیراعظم کی دستیابی ہر دفتر میں یقینی بنائے جائے وزیراعظم پیٹیز ہوڈر میں ختم نبوت کانفرنس کا انقاد گونہ پنجاب چودری سرور اور ملک بھر سے علماء کارام کی شرکت نبی کی شان میں گستاخی کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے ایسی گستاخی کے خلاف برپور احتجاج کیا جائے گا چودری محمد سرور کا ختم نبوت کانفرنس سے خطاب محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے حکومت اقدامات پنجاب میں رینجر سطلب، رینجر دہلکار، لہور سمیت دیگر شہروں میں تائینات کیے جائیں گے لہور پولیس نے بھی نووی اور دستی محرم پر ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل پون سرویس کی بندش کے لیے محمد آقلا کو سفارش کر دی بلدیاتی نظام بدلنے کی کوشش کی گئی تو مضاحمت کریں گے مسلم لگ نون نے اعلان کر دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں ابھی تو جمعہ جمعہ آٹھ تین ہوئے حکومت کی طرف سے ہر روز ایک نیا تماشا سامنے آتا ہے بھاشا ڈیم شکت خانم ہسپتال نہیں جو چندے سے بن جائے گا لگی رہنوہ کی درینہ کارکن جانگیر المروف چاچا جیرہ کے گھر آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو جس نے بھی میامیر قبرستان میں ہاتھیں تعمیر کرائے سب نسمار ہوں گے کوئی جتنا مرضی باثر ہوئے ہاتھیں تعمیر نہیں ہوں گے یہاں پر تو محکموں نے ہی قبرستانوں کی ارازی پر لٹ مچا رکھی ہے جسٹیس ایلکبر قریشی کے ریمارکس بارہ سٹمبر تک مکمل ریپورٹ طلب کمرہ عدالت میں محکمہ اوقاف اور جلہ انتظامیہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے رہے سمات کے دوران لہورنیوت کے پروگرام تماشا کا بھی تذکرہ ادلیہ مقالف بیانات کا معاملہ احسین اقبال کا موافی نامہ قبول ملہائی کورٹ ایتوہی نے عدالت کا نوٹس واپس لے لیا مخالفت کی سیاست اب ختم ہونی چاہیے جسٹیس مظاہر ایلکبر نکوی کے ریمارکس عدالت کا شکر گزار ہوں آئندہ محتاط رہوں گا احسین اقبال کی میڈیا سے گفتگو غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف احتساب عدالت پیش عدالت نیائندہ سمات پر گواہان کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی کے خلاف سالہ سال سے مقدمات چل رہے ہیں دس سے بارہ سال بعد بے کنا کراٹ دیا جاتا رہا راجہ پرویز اشرف اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبہ میں موٹی تنخواہیں وصول کرنے والے متعدد افسران کی چھٹی منصوبے کے تعمیراتی کام کی نگرانی کرنے والا پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بند کر دیا گیا پی ایم یو میں ایل ڈی اے سے ریٹائر سعید اختر کو بطور پروجیکٹ کارڈینیٹر تین لاکھ تنخواہ دی جا رہی تھی چار پروگریس افسر سمیت چھبیس افسران لاکھوں روپے وصول کرتے رہے لیب نے تحقیقات شروع کی تو ایل ڈی اے کو پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بند کرنا پڑا ذرائی موسیقی میٹرو پولیٹن کارپریشن کے افسران کا احتساب شروع ڈائریکٹر آڈٹ آمیر سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ آمیر سعید پر ترکیابی فنڈز کے آڈٹ میں کرپشن کا الزام ہے میر لہور نے چیف آفیسر میٹرو پولیٹن کارپریشن سے تفصیلات طلب کر لی میرے خلاف پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کرپشن نہیں کی آمیر سعید مزرے سہت پانی سے غیر میاری برف تیار کرنے والی آئیس فیکٹری کے خلاف ریکڈاؤن لوگ اوریجن میں 103 آئیس فیکٹریز کی چیکنگ دس فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا بی اے بی اے سی کے نتائج پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو ایک لاکھ روپے انعام دوسری پر پچھتر جبکہ تیسری پوزیشن پر پچاس ہزار روپے انعام دیا گیا امتحانات میں پنجاب کالج بازی لے گیا تین میں سے دو پوزیشن پنجاب کالج کے نام صدرہ خان نے 711 نمبر لے کر دوسری رخصانہ نظیر نے 960 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ایرانی کاؤنسل جنرل کامیزار اقبال کا دورہ محمد رضا نادری نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی ایرانی کاؤنسل جنرل بادشاہی مسجد بھی گئے درباری آلیہ اجمیر شریف انڈیا کے سجادہ نشیب پیڈ سید بلال چشتی کی ویپرز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چن کے گھرامت تھی سید بلال اجمیر شریف سے لائی گئی چادر بابا فرید کے مزار پر چڑھائیں گے کافلہ آج پاک پتن شریف روانہ ہوگا کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرپراز احمد دیش شاکپ میں امدہ کارکردگی دکھانے کا آزم کا اظہار کر دیا کہتے ہیں بھرپور تیاری ہے چیمپین ٹروفی والی کارکردگی دورانے کی کوشش کریں گے ٹیم آج رات دوبائی روانہ ہوگی ٹورنمنٹ کا آگاز پندرہ سپریم برسی ہوگا موسیقی